ملہم اللہ علیہ السلام علیکم شورٹس کیسے آپ روکھا تو ہم پڑھ رہے ہیں الیکٹرو ڈینیمکس کے الیکٹرو مینگنیٹک انرجی کے ٹاپک کو آج ہم دسکس کریں گے جس طرح ہم نے الیکٹرو سٹیٹک انرجی پڑھی ہے اسی طرح الیکٹرو مینگنیٹک انرجی ہوتی ہے یا دوسرے لفظوں میں اس کو اگر آپ زیادہ کلیریفائی کرنا چاہیں تو اس کو مینگنیٹک فیلڈ انرجی بھی کیسے یا الیکٹرو مینگنیٹ انرجی تو جو الیکٹرو سٹیٹک انرجی ہے جس کو ہم یو اف ای کہتے ہیں یا الیکٹرو سٹیٹک پوٹینشل انرجی فارتہ سسٹم آف جارج پروڈوسنگ دے الیکٹر فیلڈ اس گیون بائی یو اف ای کرو ہاف والیم پیرنگی دار دی دی پی تو یہ ہم نے ارنی لیکچرز میں پڑھا ہے کہ الیکٹر فیلڈ پروڈوسنگ دو دو پریزنگ دو پریزنگ دو چارج ہی ایسی طرح الیکٹرو سٹیٹک انرجی الیکٹرو سٹیٹک پوٹینشل انرجی انجیس لیکٹس فارتہ یو اف ای والیم پیرنگی دار دی وہ اسی طرح الیکٹر مینگنیٹ انرجی الیکٹری سٹیٹک فیلڈ اس گیون بائی یو ایم سبسکرپٹ ہے اس میں اس گرڈو ہاف والیم اندیگر ایک دار دی دی دیکھیں یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ تھا وہاں پہ مگنیٹک فیلڈ انٹی آگیا جہاں پہ کرنٹ اسپیسمنٹ تھا اسپیسمنٹ کرنٹ تھا وہاں پہ مگنیٹک فیلڈ آگیا تو مارکٹیز چینج ہوئی ویت رسپیکٹ ٹو دا فیلڈ ایکیوشن کا پیٹرن وہی ہے جس طرح الیکٹرسپیٹک فیلڈ انرجی تھی پوٹینشل انرجی تھی اسی طرح مگنیٹک فیلڈ انرجی ہے سٹور اندر مگنیٹک فیلڈ آپ دولیو مٹیگلر پیٹرن بھی ٹی اور ہم نے میکسمنٹ اکیشنز پڑی ہوئی ہے میکسمنٹ اکیشن میں جو دو میکسمنٹ اکیشنز ہیں ایک جنرلیزیشن ہوتا پیرز روم اور دوسری فیرڈز ادار فارتہ الیکٹر مگنیٹک انڈکشن دیرڈا گیون بی دیرڈک ڈیوڈ جے پلس پاشل دی پی پاشل دی یہ ہے جنرل جنرلزیشن اوری جنرل فارم اوری امپیرز روم دیرڈک ڈیوڈ پلس پاشل دی پی پاشل دی یہ پہلی میکسمنٹ اکیشن اور کیا کہتے ہیں جنرل فارم اوری دوسری میکسمنٹ اکیشن ہے دیرڈک ڈیوڈ مائنس پارشل دی بائی پارشل تی یہاں پہ میں اس کی امپورٹنس آپ کو اختار دوں کیونکہ پہلے والی بیکس فیلی فیشن ہے اس میں آپ دیکھیں جو کرل آف ایچ ہے یعنی روٹیشن آف دا مگنیٹک فیلنٹ ایم سٹی گیوز یو دا کرنٹ ایم سٹی جے پلس پارشل دی بائی پارشل تی ریٹ آف چینج آف دا کرنٹ ڈسپلیسمنٹ یہ جو روٹیشن ہے ایک سٹی وہ آپ کو دے رہا ہے جے پلس پارشل دی بائی پارشل تی اور اگر آپ یوں سوچیں رائٹ سائیڈ کو پہلے سے رکھ لیں کہ پارشل دی بائی پارشل تی وہ آپ کو دے رہا ہے روٹیشن آف دا مگنیٹک فیلنٹسٹی جنہیں مگنیٹک فیلنٹسٹی دے رہا ہے اور مگنیٹسٹی کے اندر چینج رہا ہے آپ کو مگنیٹک فیلنٹسٹی کی روٹیشن کر رہا ہے اور اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو یہ آپ کو ایک طرف ایلیکٹک فیلنٹسٹی ہے اور اور دوسرے طرف ایلیکٹک فیلنٹسٹی ہے کل آف دا فیلنٹسٹی ہے جنہاں مگنیٹک فیلنٹسٹی ہے اور ایلیکٹک فیلنٹسٹی ہے اور یہ ہے فیرڈیز اللہ ایک ٹوٹل چار میکسیل ایکوشنز ہیں دو یہ ہیں دو اور ہیں ایک ہے ڈیڈ ڈاٹ بیس بلو زیرو جو ہم نے پڑھا تھا جب بائیوٹ میں سیورٹ لاؤ پڑھا تھا اور اس کی ایک اپلیکیشن پڑھی تھی فاتح ہیلپورس وائلز اور اس میں ہم نے یہ ایکوشن ڈرائی بھی ڈیڈ ڈاٹ بیس بلو زیرو اور اس کا کیا مطلب ہم نے کہا تھا کہ دیر ایز نو مونوکول نو مونوکول ہے ابزارڈ شیل مونوکول کہ آپ ایک مینٹی کے جتنے مرضی پیسز کر دیں آپ کو ناکھ و سو دونو پڑھن میں لیں اور چوکھی میکسیل پیشن ہے ڈیڈ ڈاٹ ڈیڈ ڈو رو گوزز رو ڈرائیڈ فرامدہ کولمز رو ڈیڈ ڈاٹ ڈیڈ ڈو رو دی کیا تھا اس میں گرنٹس پیسمنٹ اور رو کیا ہے تو یہ چار میکسیل پیشنز ہیں توٹل ان میں سے ہم نے دو دیکھتی پہلی کہہ دیکھیں دیر ایز نو جی بلس پارشل بی بائی پارشل بی دوسری دیر ایز نو مائلس پارشل بی بائی پارشل بی اب ہم کیا کریں گے یہ جو پیشن نوبر ا ہے اس کا ہم کیا کریں گے ای کے ساتھ سکیلر پر اٹھت دیں گے پھر پیشن بی کا بی کے ساتھ سکیلر پر اٹھت لیں گے تو اے میں سے بی کو سبٹریکٹ کر دیں گے سمجھے ہی بات کی پہلے ہم کیا کریں گے اے کا سکیلر پر اٹھت لیں گے اے کے ساتھ ایلیکٹر پر اٹھت لیں گے اور بی پیشن کا سکیلر پر اٹھت لیں گے اے کے ساتھ مگنیدک فیلید دیکھ سکیلر پر اٹھت لیں گے تو پھر ہمیں دونوں کو سبٹریکٹ کر دیں گے ہمارے پاس یہ کیوشن آگے اے کے ساتھ اے دل کلاس اے یعنی دل کلاس اے کے ہم نے اے کے ساتھ دل کلاس اے منس اس کا حملے کیا کیا۔ کے بچس Info دولوں کو سپ particulٹ کر دیا تو ظاہر اگر اس سائیٹ کے بچسانئے پہ ہوتا پرwerیٹ ایٹ تھی گیا تو رائٹ ایٹ سائیٹ میں بچسانئے پررہیٹ سائیٹ میں بچسانئے فاغلے کا اس کے بچسانئے کیا گیا SALGへ battles物 کے بچسانئے فاغلیا ہوں مانس ایٹ دالے بچسانئے پرہ phi survivors اور مائنس جے کا ای قسام دار پرڈکٹ ای ڈاٹ جے آگیا تو یہ جنہیں مائنس سائن ہے یہ ہمیں سبٹریکشن کی وجہ سے لگا ہے اب ہم اس ایکوشن بھی یہ جو لیٹھ لیٹھ سائیڈ ہے اس کو کمورٹ کرتے ہیں ڈائپلنس کے اندر یوزک دار ایڈنٹیٹی یہ ہم نے چپٹر ٹو کے اندر ایڈنٹیٹی پڑی تھی ڈیڈ ڈاٹ ایڈ پر آس دی اس ایکوڑ دل 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 د مائلس ای ڈاٹ پارشل ڈی بڈ پارشل کی مائلس ای ڈاٹ جیل دے گا یہ قیشن نمبر 4 مان گئی یعنی اسی قیشن نمبر 3 کو ہم نے کس میں کروٹ کر لیا دائیورجز کی فارم میں کر لیا یہ جو لیچ ایٹس آج ہے اس کو یوں لکھ دیا دل دار ای کرس ایٹس آج یوزئیزیز کی فرمائل یعنی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ہڈاٹ دل کرس ای مائلس ایڈاٹ دل کرس ایٹس آج کو لکھ سکتے ہیں دل دار ای کرس ایٹس آج یہ قیشن نمبر 4 اکس میں مئیڈیم تو میں قیشن نمبر 4 is apply d is proportional to the e of t and d of t is proportional to the h of t then time derivation on the right side can be written as e dot partial d by partial t is equal to e dot partial by partial d epsilon e in d کی value ہم نے لکھتی epsilon e یا اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں half epsilon partial e square by partial t یا اس کو یوں لکھ سکتے ہیں partial by partial t half epsilon e dot d question number 5 آگئی اور جو دوسرا part h dot partial b by partial t اس کو لکھ سکتے ہیں h dot partial by partial t mu h is equal to half mu partial by partial t h square یا partial by partial t half h dot b تو ہم نے ان دونوں terms کو یہ e dot partial d by partial t اور h dot partial b by partial t کو دو فانس میں نکھ لیا partial by partial t half e dot d اور partial by partial t half h dot d تو ہم نے پاس آنے گا tell dot e cross h is equal to minus partial بھی پاس آنے گا ہم نے ہاں بھی کاما آنے گا اندر بھی آنے گا e dot d plus part b dot h minus g dot e یہ question number 7 the first on the right side یہ is the time derivative of the sum of the electrical and magnetic energy density یونی یہ جو یہ جو term ہے یہ کیا ہے this is the time derivative یہ باشید 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 ھی اور کس کا of the sum of electrical and magnetic energy density یہ پہنے لئے کیا ہے electric energy density اور b dot لئے کیا ہے magnetic energy density دونوں کس اور جو second term ہے j dot e is just the negative of the jol hitting rate per unit j آپ ھٹھتا ہے kuna ھٹھتا ہوتی ہے اور کس کی value کس کے براب ھٹھتی j is equal to g e اگر j b e ہے تو یہ کیا باتا ہے negative یہ ہے j e جو orienting rate per minute value اب کیونکہ ہم ایکیشن نمبر 7 integrate کریں اور ایک فکس وار کے بی بانڈل بائی سرفس s تو اس کا وار یا انٹیگر نہیں گئی واریم انٹیگر ہیں اس کے اوپر ڈائیبنیس کورم لگائیں تو سرپس انٹیگر پر کنورٹ ہو جائے گئی تو پٹ کریں اس کے اوپر ڈائیبنیس کورم تو یہ آجے گا سرپس ٹنگرم ای کراز ایچ یہ بات ہے ڈاٹ ڈی بی بی باقی طرح اسی طرح سارے کے سارے ہیں جس کو ایو لکھنے صرف یہ بالکل ہے واریم انٹیگر جی ڈاٹ ڈی بی اس کو ایکسائٹ کر رکھیں اور باقی طور پر ایکسائیٹ بھی لے جائے تو یہ آجے کام مائنس انوالی مدیگرد j.db is equal to d by dt مالی مدیگرد آف e.d plus b.h db plus سبس انوالی مدیگرد e cross h.db یہ مالی کوششن done تو یہاں تک اگر آپ کو question پوچھنا ہے تو پوچھیں پھر ہم آگے چاہتے ویشن نمبر 10 جو ہم نے ابھی ڈرائیو کی مائنس ویلی مدیگرد j.db is equal to d by t ویلی مدیگرد آف e.d plus b.h db یہ ویلی مدیگرد ہے اور سبس انوالی مدیگرد ہے e cross h.db ویشن نمبر 10 تو اس کے اندر یہ دو پارس ہیں ایک ویلی مدیگر کا پارٹ ہے ویلی مدیگرد سبس انوالی مدیگرد کا پارٹ ہے from this equation it is clear that j.e term اس کو کہہ j.e term is comprised of two parts کون سے دو پارٹ سے پہلا ہے the rate of change of the electro-magnetic energy stored in volume b یہ ویلی مدیگرد ہے half e dot d as v dot h d یہ کیا ہے اور اس کا پارٹ سے اس کا ڈیری بیٹر بھی ہے d by d t اس کو کہتے ہیں rate of change of the electro-magnetic energy stored in volume b اور دوسرا اس کا یہ سرکس انوالی مدیگرد ہے and the left side of this یہ اس کیشنگرد ہے یہ دونوں پارٹ یہ جو left side ہے یہ ویلی مدیگرد ہے یہ جو half e dot d plus e dot db ہے this is the basically power transferred into the electro-magnetic field through the motion of the free charges in volume b یعنی کیا ہوا یہ ویلی مدیگرد ہے یہ basically کیا ہے this is the power transferred to the medium کس وجہ سے due to the motion of the charges یہ پارٹ ہے اس سے پارٹ کے انٹرپیٹیشن if there are no sources of emf in volume b مطلب اس medium کے پورے volume کے اندر there are if there are no sources of emf electromotive force means there is no production of the potential difference or electric potential in the medium آپ کو پتہ ہے کہ emf اور voltage میں basic difference یہ ہوتا ہے کہ emf جو ہے وہ voltage produce کرتی ہے وہ ایک potential produce کرتی ہے وہ sources ہوتے ہیں جن کے وجہ سے electrostricted potential produce ہوتا ہے دو کہ دونوں کی unit same ہیں دونوں کی unit voltage لیکن voltage اور potential difference ہے وہ مختلف ہوتے ہیں electromotor force سے electromotor force basic لیے آپ کو charges support کرتی ہے provide کرتی ہے to provide the potential difference یعنی ایک بیٹری کے چارج ہے ہم کہتے ہیں کہ اس electrostatic potential پہ ہے اتنا potential difference ہے اس لیے آپ کو اور جس نے charge کیا جس نے یہ charge provide کیا ہے وہ emf ہے تو یہ دونوں میں basic difference ہے and if there is no emf source in that volume then the left side of the potential is negative and equal to the minus of the joint production per unit time تو یہ ہے part of the joint صرف اس کے براہ پر ہے یہ سخص انٹیگریٹ اس کے براہ پر ہے negative of the will be equal to the negative and equal to the minus the jaw heat production unit per unit time یہ ہے jaw heat production پائی اس کے براہ پر ہے پر ہے we suppose our charge moving with velocity v under the combined influence of the mechanical electrical and magnetic forces then the rate at which mechanical forces does work on the particle is given by fm dot n is going to minus two into v e plus v plus p dot e yeah so you q e dot v ame pata a density value here j is equal to sigma i n i q i v n yes we should go on dole of the number to try card n i jesau to i d i n i d dot n 0 minus q i v us i d e d i dot n i n i اگر ساتھ اس کو دولوں ترمولیٹی پائیں گے تو پھر یہ یہ جو سائٹ ہے اس کے اولادہ کٹ سائٹ کو بنا پر نام ہی تو اس کی جگہ پر ہم J ریکھ رہتے ہیں اس کے تو کیا رہے گا ہمارے پاس یعنی کیو آئی کیو آئی اور بی آئی اس کی جگہ یہ J رہتے ہیں تو یہ وقت اپنی چینج ہو جائے گی ہمارے پاس سوال جائے گی سگما آئی ہے J J and this is basically the power density یہ جو پیشن ہم نے لائمان آئی ہے یہ power density جو پیشن ہم نے لائمان آئی ہے جو پیشن ہم نے لائمان آئی ہے وہ کہہ ہے کہ S is equal to E cross H یہ جو پیشن ہم نے پیشن ہم نے لائمان آئی ہے ترم پڑی تھی اس کو ہم کیا کہتے ہیں S کے پراتے ہیں اور مجھے سوال کے اندر تو ہمارے پاس آئیے ایک سوال کے اندر جیئے جو جائے جگہ دلتہ س اور اس کی مور کنید آئیت مور کھائیت مور کنید تو یہ ہمارے پاس آگئی ایکیوشن in the form of پوائنٹنگ ویکٹر تو ہم نے الیکٹر مگنیٹک نیجی کو ڈسکس کیا الیکٹر مگنیٹک نیجی کا کمسٹ یوز کرتے ہوئے پوائنٹنگ ویکٹر درائیب کیا اور ایکیوشن درائیب کی in the form of پوائنٹنگ ویکٹر الیکٹر مگنیٹنگ یہاں تک آپ نے کوئی پسٹن پوچھنا ہے اور کوئی سکتے تینکیو اربت اگر آپ نے پر اپنی پر کوئی پسٹن اور کلیفکشن تو آپ نے پوائنٹنگ ویکٹر سکتے ہیں پوائنٹنگ تینکیو